آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کو کیا کچھ ملے یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو پھر اس کے بعد یہ کمال ہوں بیٹے ہوں باغ ہوں اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں کیسے ملتی ہیں استغفار سے ملتی ہیں عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں مجھے بہت پریشانی ہے میرا رزق بہت تنگ ہے تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تو انہوں نے اس کو کہا کہ کسرہ سے استغفار پڑو دوسرا آیا اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کسرہ سے استغفار کرو تیسرا آیت تو کہنے لگا کہ بہت قہد سالی ہے پسلیں اچھی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تین لوگ آپ سے تین ڈیفرن مسئلے لے کر آئے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے تو اس پر انہوں نے یہی سورت نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ہمارے پڑھنے میں کمی کتاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ہم خود پڑھنے میں کتاہی کر دیتے ہیں تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے استغفار کا کیونکہ ہر روز انسان کی اوپر مختلف طرح کی حالتیں آتی انسان جس وقت بھی پریشان ہو جس وقت بھی غمگین ہو جس وقت بھی دکھی ہو فاران اگر اپنے رب کو پکارنے لگے تو انشاءاللہ وہ غم اور دکھ جو ہے اس سے انسان کو فوری طور پر ریلیف ہوگا جیسے جسم کی اوپر پہنچنے والے زخم اور تکلیفیں ہوتی ہیں نا تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے مثلا اگر کئی کٹ لگیا تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے اس پر کوئی دوہ لگائیں گے یا کوئی پٹی لگائیں گے یا اس کو صاف کریں گے یا اس کو مرچوں سے سابن سے اس طرح کی چیزوں سے بچائیں گے تاکہ وہ بڑھے نہیں اسی طرح جو روح پر کٹ لگ جاتے ہیں یا انسان گناہ کر کے اللہ کو جو ناراض کر لیتا ہے تو اس سے انسان اگر فوری طور پر نکلتا نہیں اور اس کا علاج نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہوں کے دھبے اور وہ دل کی سیاہی اتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان کو ایکیوٹ ڈپریشن میں لے جاتی ہے اور بعض اوقات پھر اس کے لیے بڑی بڑی دوائیاں اور بڑے بڑی دوائیں اور دعائیں بھی کام نہیں کرتی اس لیے انسان کو ہر روز کسرت کے ساتھ استغفار ویسے بھی کرنا چاہیے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے جن کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا وہ دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے اور آپ سے بڑھ کر مسروف بھی کوئی نہیں تھا ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھیں یا یہ بچوں کو سنبھالیں یا کونسا کام کریں کونسا نہیں کریں کس وقت یہ تصویہ پڑھیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ کے ہی لمبی تصویہ پڑھیں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتوں میں گفتگو میں کسی کی سنتے وقت دل میں آپ استغفار کسرس سے پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ نہیں پھر بھی آپ اتنی استغفار پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورَا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو شکر گزاری تو ویسی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور توبہ بھی صرف جھوٹوں والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے نہیں توبتن نسوحہ خالص توبہ سچی توبہ جس میں حقیقی طور پر عمل بدل آئے یعنی ایسی سچی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو پکا وعدہ کر لیں انسان میں آئندہ نہیں یہ کروں گا ایسی توبہ کی کچھ شرائط نمبر ایک جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دیں نمبر دو اس پر ندامت کا اظہار کریں شرمندہ ہو نمبر تین آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں نمبر چار اگر حقوق و لباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ حق لوٹائے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں گویا محض زبان سے توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک انسان توبہ کی شرائط پوری نہ کرے اور فور موسٹ چیز کیا ہے شرمندگی ندامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ندم توبہ شرمندگی ہی توبہ ہے جو شرمندہ ہو جائے اپنے ماضی کی کسی فیل پر گویا اس نے توبہ کر لی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فیل کو نہ دورائے تو نتیجہ کیا ہوگا عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرْعَانْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ بایید نہیں امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا عَسَا یعنی جب تم توبہ کروگے تو پھر تمہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا بخصش مانگنا استغفار پڑھنا اللہ سے توبہ کرنا دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے سورة نوح میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا اور کیا کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے معافی مانگو تو نتیجہ کیا ہوگا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لئے باغات بنائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جانبوج کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے پھر سوال یہ بات ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں اگر وہ ہم سے محبت کرتا اور وہ بہت مہربان ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارٹ شپ سے سیکھتے ہیں کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ دیکھئے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچھے ہی کھا لیتے ہیں جیسے فروٹس وغیرہ ہیں آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں اور جس طرح انسان پختہ اور مچیور ہوتا ہے مشکلات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارٹ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں سٹیمنہ زیادہ ہوتا ہے لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے اس لیے دھوپ اور چھاؤں غم اور خوشی دونوں اس کائنات کا حسن ہے دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے زیادہ ذکر کرتا ہے اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں ایک اور جگہ پڑھاتا ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعْكُمْ مَتَعْنْحَسَنَا اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ تم کو اچھا ساوان زندگی دے گا یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گے؟ استغفار سے اور اس کے لئے دعائیں کیا ہیں؟ رَبَّنَا خْفِرْ لَنَا یہ قرآن پاکی کی دعائیں ہیں استغفار کی رَبَّنَا خْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَسَبِّتَ اَقْدَامَنَا ایک اور دعا ہے رَبَّنَا آمَنَّا فَخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَخَيْرُ الرَّاہِمِينَ پھر اسی طرح رَبَّنَا زَلَمْنَا اَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ پھر اسی طرح رَبَّنَا فَخْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيَّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَا الْأَبْرَارِ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو استغفار کا ذریعہ ہیں رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِ وَغْسِلْحَوْبَتِ وَأَجِبْ دَعْوَتِ وَثَبِّتْ حُجَّتِ وَهْدِ قَلْبِ وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُ الْسَخِيمَةَ صَدْرِي رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِي زُلْمًا كَسِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ فَخْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ إِنْدِكَ وَرْحَمْنِي اسی طرح اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَتِيَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنتَ عَالَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَتِيَتِي وَعَمَدِي وَكُلُّ ذَلِكَ إِنْدِي اسی طرح اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي زَمْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَأَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ تو یہ استغفار کی دعائیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت سی رحمتوں اور بخششوں کے اور انعائتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتی ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی